بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین یعزون المؤمنین بغیری مقتصبو فقد احتامل بہتانم و اسم مبینہ کسی انسان کو ستانا یہ کبیرہ گناہ ہے ہم کبھی مزاق کے ساتھ کسی کو تنگ کرتے ہیں کبھی عادتاً تنگ کرتے ہیں کبھی جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں اور پھر کسی مسلمان بھائی کو ستانا چغلی کرنا غیبت کرنا چغلی کے اصل میں ہے کیا جو عیب اس کے اندر موجود ہو اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کو ڈسکس کرنا یہی تو چغلی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں جب عزقی کی چغلی کیا فرمائی یہی تو چغلی ہے کہ اس کے اندر جو عیب موجود ہے اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے پیٹھ کے پیچھے تو باتیں کرتا ہے اور فرمایا کوئی ایسی بات جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور پھر ڈسکس کرو فرمایا یہ تو بہتان ہے الزام ہے یہ چغلی نہیں ہے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تم نے برا کام کرتے ہوئے اور اس کی برائی بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں تو یہ برائی اس کے اندر ہے وہ بے ایمان نہیں ہے آپ نے اس کو بے ایمان کہہ دیا یہ بہتان ہے یہ چغلی نہیں ہے جب وہ بے نمازی تھا یا بے ایمان تھا اس کے موں پہ کہو اگر یہ عیب اس کے اندر ہے پھر ڈسکس اس کے بعد کرتے ہو تو یہ چغلی ہے اور کسی مومن مسلمان کو ستانا یہ اللہ رسول کو نراز کرنے والی بات ہے اور جو بندہ کسی کو نہق ستاتا یاد رکھو ایک دن وہ ستایا جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں خواجہ مہین پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ تھا اپنے وقت کاروہ اپنی ریاہ پارا اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا لوگوں پر تشدد کرتا تھا نہق ظلم و ستم کرتا تھا ایک وقت بیٹھ گیا حالات بدل گئے کیونکہ صدا صدا حکمرانی کی کرسی نیچے نہیں رہتی ایک نہ ایک دن وہ چلی جاتی ہے کہ میں نے بغداد کے اندر اس کو ایک مسجد کے قریب کھڑے دیکھا ایک وقت آیا بال بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے انتہائی ضعیف کمزور لاغر پہچان لیا اس کو جب پہچانا اس سے کہا تو فلان جگہ کا بادشاہ ہے اس نے کہا بلکل تو نے کیسے پہچانا کہا تو لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہا ہاں اس لیے آج میرے ساتھ جو ہو رہا یہ اس ظلم کا بدلہ ہے میں نے لوگوں پر رحم نہیں کیا مجھ پر رحم نہیں کیا گیا اور کسی مسلمان کے لیے ایسی بات کرنا ایسا کام کرنا جس کی تکلیف کا سبب بنی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی زمانت دو میں محمد تمہ جنت کی زمانت دوں اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا اس کا بہترین اسلام ہے کیونکہ دو وجہ سے کسی کا دل دکھایا جاتا ہے یہ زبان کی وجہ سے یہ ہاتھ جس سے مارا جاتا ہے زبان کے ساتھ تم گالی گلوچ دیتے ہو اس کا مزاق کراتے ہو تمسگ اڑاتے ہو اس کے چہرے کا اس کی بناوٹ کا اس کی رنگت کا اس کے لباس کا یہ ساری چیزیں کوئی ایسا جملہ جو اس کے سامنے جب کہتے ہیں اس کا دل دکھتا ہے یہ اس کے ستانے میں آتی ہیں یہ بات یاد رکھو اس لیے تو اسلام نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے کوئی کسی پر ستم کر رہا ہے امر بالمعروف ونہین المنقرخیہ ہے لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا بری بات سے روک دینا جب تم کسی کو دیکھو کہ کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو اس بات سے روکو اسے سمجھاؤ تیرا یہ عمل اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے بائی فرماتے ہیں حضرت خاجہ موائین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے دریا کے کنار ایک جھومپڑی تھی جس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے درویش اہلاللہ اللہ والے میں چلتا چلتا وہاں چلا گیا سلام کیا کہا بیٹھ جائیں ایک جھومپڑی تھی کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ پچاس سال ہو گئے مجھے دنیا کو چھوڑے ہوئے پچاس سالوں سے اس جھومپڑی میں ہوں گوشہ تنہائی میں ہوں فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ گوشہ تنہائی کیوں دنیا کے اندر رہو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو یاد کرو کا وجہ کچھ ایسے میں جا رہا تھا بازار میں ایک آدمی دوسرے کو تنگ کر رہا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستا رہا تھا کہتا ہے میں نے روکا نہیں میں گزر گیا میں نے پرواہ نہیں کی میں نے کہا یہ ان کا مسئلہ ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے فرماتے ہیں گزر گیا کہا میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہا تُو نے اس ڈر سے اس کو برائی سے نہیں روکا کہ یہ دنیا دار ہے تجھے کیا کہے گا اور تیری عزت کا منہ ہو جائے دنیا داروں کے سامنے اس لیے تُو نے اس کو نصیت نہیں کی اگر تو اس کو نصیت کرتا تو یہ اس کو ستاتا نہ تیری بات مان جاتا اس کو ہدایت مل جاتی تو کہتا ہے بس میں نے اتنی بات سنی میرے کانوں میں یہ صدا آئی کہتا ہے میں نے دنیا چھوڑ دی کہا پھر میں دنیا میں جاؤں گا میرے سامنے پھر یہ کام ہوں گے یا تو میرے بازو کے اندر اتنی طاقت ہو میں روک سکوں اتنی طاقت بازو میں نہیں ہے کہا اگر اللہ نے پھر قیامت کے دن سوال پوچھ لیا کہ تیرے سامنے یہ جرم ہوتے رہے لوگ دوسروں کو ستاتے رہے تُو نے روکا کیوں نہیں ٹوکا کیوں نہیں نصیت کیوں نہیں کی واضو نصیت کیوں نہیں کی کس لیے نہیں کی کس ڈر سے نہیں کی کہا پھر کیا جواب دوں گا میرے پاس جواب نہیں ہے میرے پاس اللہ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن تو بتانے کا مقصد یہ ہے مومن کو ستانا یہ قبیرہ گناہوں میں لکھا ہے علامان مومن تو اپنی جگہ کسی ایک عام انسان جس کا تعلق کسی مسئلہ کسی مذہب کسی قبیل سے ہو اس کو ابھی ستانا مسلمان کے لیے تو جائز نہیں نا مسلمان کا تو ہمسایا اگر کوئی غیر مسلم ہو اس سے بھی حسن اخلاق کا کہا اس سے اس نے اخلاق کیا جائے اس لیے حباب زیوہ قار قرآن پاک نے جو بات کہی اللذین یعزون المؤمنین بھی غیری مقتصبو فقدہ تاملو بہتانم واسمم مبینہ وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومنین کو مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے فقدہ تاملو البتہ تحقیق انہوں نے بہت بڑا بہتان باندیا یہ کھلا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا ستانا تھٹھا کرنا دل آزاری کرنا یہ ماں سوا گناہ کے کچھ بھی نہیں ہے اور قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کے پاک سی عبا نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی کوئی ایسا مزاق نہ کرو جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا جس لئے حباب زیوہ قار مسلمان کو ستانا یہ بہت بڑا جرم ہے اگر اس وقت تک آ جا کے بات وہیں پہ ختم ہوگی کہ جب تک اس بات کا یقین ہمارے دل میں نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے حساب مانگے گا اس وقت تک یہ گرآن نہیں چھوڑ سکتے اپنے اندر اس یقین کو پختہ کرو کہ جو یہاں کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ ہم سے لے گا موسیقی 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 موسیقی